سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شبیو لحسن اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر گوادر کے اندر شپ یارڈ کا افتتاع یقیناً بلوچستان کے نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بربط پہنچ سکے ناظرین بلوچستان اس وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر شروع ہونے والا گوادر پورٹ کا جو منصوبہ ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے گوادر وہ پوائنٹ ہے جہاں پر سنٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے گا یورپ کے ساتھ یقیناً جتنے بھی سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں جیسے ازبکستان ہے تاجکستان ہے چائنہ ہے رشیہ ہے وہ اسی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے یورپین منڈیوں تک جو ہے وہ تیارت کریں گے یعنی بلوچستان کی تقدیر بدلنے والی ہے تو بلوچستان کی اگر ڈیموگرافک دیکھی جائے تو تقریباً جو ہے یہ عرب امارات والے جو ملک ہیں جیسے ابودابی ہے دبائی ہے تو اس کا تقریباً جو محلے وقوع ہے لائک اس کے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ ان سے ملتی جلتی ہیں اور اگر یہاں پر وزٹنگ پوائنٹس بنا دیے جائیں جیسے اب گوادر ہے ایک بزنس ہب بننے جا رہا ہے اور وہاں پر اگر ٹورسٹ پوائنٹس بھی بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو بلوچستان کی نوجوان نسل کے لیے بے شمار نوکریاں ملنے کے مواقع ہیں یقیناً یہی سٹیپس ہیں جن کی وجہ سے ہم وہاں کی محرومیوں کا یقیناً خاتمہ کر سکتے ہیں بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کا جو ایک سوری پاپولیشن کا اور ایریا کا تناسب ہے وہ بہت ہی بہتر ہے جیسے اگر آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں تو پنجاب میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے کیونکہ یہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ایریا کام ہے اور اس کے حساب سے اگر کمپیر کے جائے بلوچستان کو بلوچستان میں آبادی بہت کم ہے جبکہ وہاں پر بہت ہی وسیع و عریض رقمہ ہے جس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے اور یقیناً جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بلکہ اس سے جو ساکھا حکومت تھی ان کو بھی اس جو ہے وہ چیز کا احساس ہو گیا ہوا تھا کہ بلوچستان میں اب ڈیلیور کرنے کا وقت آ چکا ہوا ہے تو یقیناً جو گوادر ہے اور اس کے ساتھ جو جڑے اور منصوبے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اور بہنسیت قوم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی پوزٹیف ثابت ہونے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر گوادر سٹیڈیم جو لاسٹ آپ نے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا بڑا سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے گوادر سٹیڈیم وہ اپنا ایک یونیکنس اس کے اندر ہے کہ اس جگہ پر اس لوکارٹی پر اتنا ایک پیارا وہ سٹیڈیم بنایا گیا ہوا ہے جو پوری دنیا کو فوکس کر سکتا ہے تو اسی طرح کے جو ہے وہ آپ پروجیکٹس وہاں پر کر کے تو آپ ایک پورے جو سوپہ ہے وہاں کا آپ امیج اور پرسپشن چینج کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا جو ایک وین ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے کہ وہ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ورلڈ کو ٹورز ٹوریزم ان پاکستان تو بلوچستان اسی طرح سے جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں وہاں کی ٹورزم کو دیکھ لیا جائے وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ لیا جائے اسی طرح کی ضرورت ہے کہ آپ بلوچستان کے اوپر بھی فوکس کریں آپ سندھ کے اوپر بھی فوکس کریں تاکہ پورے پاکستان کا ایک امج جائے پورے پاکستان کا ایک امپریشن جائے بلوچستان کو اگر قدرتی زخائر کے حساب سے دیکھا جائے تو بلوچستان بہت ہی جو ہے وہ امیر ترین صوبہ سمجھا جاتا ہے قدرتی مسائل کے لحاظ سے جیسے وہاں کی گیس پاکستان کو پوری جو ہے گیس وہ بلوچستان سے ہی تو سپلائی ہو رہی ہے وہ علاقہ زخائر بھی بلوچستان میں ہے ایون جو باقی اپنا لوہ ہے اور اس طرح کی مادنیات ہیں قیمتی ہیں وہ ساری بلوچستان سے ہی نکر رہی ہیں تو انفارچنیٹلی ماضی میں جو بلوچستان کی اوپر ہے سیکیورٹی خدشات ہوں یا کچھ دوسری ریزنز ہوں ان کی وجہ سے بلوچستان کی اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا لیکن خوش قسمتی سے اب سی پیک اور یہ گوادر اور اس طرح کے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کے بعد یقیناً بلوچستان کی اوپر اس حکومت کا بہت زیادہ فوکس ہے اب جو نیا پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے کل بلکہ پچھلے دنوں جو ایک نیا پروجیکٹ جو ہے اس کا استطاع کیا گیا ہے شپ یارڈ کا اب شپ یارڈ وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ نئے شپس بناتے بھی ہیں اور ان کی منٹینس کا بھی کام ہوتا ہے تو یہ بزائر جو ہے وہ ایک سنگل پروجیکٹ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جاب اوپرچونٹیز ہیں اور اسپیشلی جو گورنٹ کا فوکس ہے جس کا افتتاہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور فیالی گورنٹ نے میلکر کیا ان کا فوکس ہے کہ اس منصوبے کے اندر سپیسپیکلی بلوچستان کے جو نجوان ہیں ان کو موقع دیا جائے گا ان کو اوپرچونٹیز دی جائیں گی اور نہ صرف ان کو اوپرچونٹیز دی جائیں گی بلکہ ان کو ٹریننگ کے لیے کراچی اور جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے اندر اور بھی اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ مستقبل میں جو ہے وہ مکمل طور پر ایکسپرٹ انجینئرز بن جائیں تو اس طرح کے سٹیپس یقیناً جو ہے وہ ایک تو ایمیج جو ہے وہ بدن پاکستان جو ہے وہ اچھا کریں گے آپس میں جو ہم مانگی ہے ہماری بینگر نیشن وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگی اور سیکنڈ تنگ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یہ بلوچستان کو یا پاکستان کے وہ ایریاز جو تقریباً ماضی میں ہائی لائٹ نہیں ہو سکے ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کرے گی اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ پاکستان کتنا زیادہ یونائٹ ہے کتنا زیادہ متحد ہے اور پاکستانی قوم کتنی زیادہ قابل ہے آپ ایون دیکھتے ہوں گے کہ کراچی کے اندر لیاری کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے فوٹبالرز پیدا ہوتے ہیں کے پی کے جو دوردراز کے علاقے ہیں وہاں سے بہت اچھے اچھے کرپٹرز نکلتے ہیں تو بلوچستان سے کیوں نہیں نکل سکتے بلوچستان سے بھی بہت زیادہ منہار لوگ اور بہت زیادہ جو ہے قابل لوگ جگینن نکلیں گے اور انشاءاللہ ہم اس قبل میں دیکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ